اس لیے ہر وقت اس بات کی تڑپ توجہ دل میں پیدا رہنی شایئے یا اللہ میرا عمل قبول ہو جائے تھوڑا عمل بھی اگر قبول ہو گیا تو نجات کے لیے کافی ہو جائے لیکن بہت سارا عمل کرنے کے باوجود بھی اگر شرف قبولیت سے نہ نوازا گیا تو میرے معزز میرے مکرم یہ بہت بڑا خسارہ ہو جائے سلف صالحین کو بڑا یہ فکر رہتا تھا فضالہ بن عباید کہتے ہیں لَأَنْ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ تَقَبَّلَ مِنِّي مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلْ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَنَا فِيَا اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میرا تھوڑا سا عمل رائی کے دانے کی برابر میرا عمل اللہ نے قبول کر لیا ہے دنیا اگر مجھے ساری مل جائے جتنی دنیا ہے تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی اس عمل کی قبولیت اور عبداللہ بن وسوط رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتا تھے لَنْ أَكُونَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ تَقَبَّلَ مِنِّي عَمَلًا اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِيَّ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا جتنی زمین ہے اگر ساری زمین سونے کی بھر جائے اور مجھے مل جائے مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی مجھے اس بات پہ خوشی ہوگی میں نے یہ عمل کیا تھا فلان اور اللہ نے قبول کر لیا اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا عبراہیم علیہ السلام کو اور حکم بھی یہ دیا بیت اللہ بنا ہوئے بنانے والے بھی ابراہیم اور اسماعیل بنایا بھی اللہ کا ہی گھر ہے پھر بھی دعا یہ کرتے ہیں ربنا تقبل من یا اللہ قبول کر لینا شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ الساعد کی تفسیر کرتے رو پڑے شاگردہ نے پوچھا کیا ہوا کہتے ہیں کیا بتاؤں حکم بھی اللہ کا اور حکم جس کو دیا گیا وہ بھی خلیل اللہ اور خاص جگہ کی تعمیر بیت اللہ اور پھر بھی قبولیت کے بارے میں اتنی تڑپ اور شوق اور خوف کہ اللہ اس کو قبول کر لیے اللہ ہماری عبادتوں کو بھی قبول کر لیے آمین